ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی کی مختلف محلتیں لیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے اور مجھے میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے مرد پیدا کیا جائے ملتان میں پیدا کیا جائے یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے ان سب بچیوں نے مستورات نے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا زمین کے فرش کو بچھایا ہواوں کو چلایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے میں کیوں آیا ہوں آکے بیٹھ ہی بینے تھے کہ نکالے بھی گئے ساٹھ ستر سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک باہر بے کران ایک ایسا سمندر اندر میں موجے مار رہا ہے کہ ساٹھ ہزار سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی بڑے نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی وہ کم نکلے تو کیا چاہتا ہے کیوں پیدا کیا ہے اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہو اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے پھر محلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان فائیو سینسرز سے علم لیتا ہے میرے نبی کے سینسر کیسے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں مجھے پیچھے نظر نہیں آرہا آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آرہا لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ کون ہے پیدا کرنے والا کچھ پتا نہیں ہے ایک ٹورس مجھے ملے چیکو سلہ ویکین اور آئی میرے پہنچا ہوا تھا میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے کرنے کا اسی کو ڈھونتا پھرتا ہوں ابھی تک تو نہیں ملا اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ هُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَا اس کائنات کا پیدا کرنے والا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدْ اللہ اور زمین کا پیدا کرنے والا اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش گیا کہ ہمارا بنانے والا قوم ہے سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا نیوٹن نے کہا تھا فور فورسز اس کائنات کو چلا تھی تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے انہوں نے سیونٹی نائن میں یہ یہ ڈسکور کیا چار نہیں ہے تین ہیں سٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ تین نہیں ایک ہے چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹر نہیں تھا وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں وہ نہیں کہ کیوں کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رکھ جائے گی یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو فور فورسز نہیں تھری نہیں صرف ایک طاقت چلا رہی اور میرے نبی نے آج سے چودہ سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا ہر یہ وچو صحی علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ موت کون دیتا ہے اللہ میڈیکل سائنس میں دو سو جواب ہیں موت کی سکت ہیں اور سارے غلط ہیں اور میرے نبی کا ایک جواب ہے اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے ایسا محکم جواب جس کو چلنجیں نہیں کیا جا سکتا ہے تو اچھو پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی جیت ہو جائے مرنا بڑا مشکل ہو جائے اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز بُشکل ہو چیز